السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہمارے ملنے والے ہیں انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی اور کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب جنات جو ہے نا کس طرح کی حرکتیں باز دفعہ کر دیتے ہیں اور وہ حرکتیں آج کل مسجدوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ حرکتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں دیکھیں مفتی صاحب یہ آدمی نماز پڑھ کے اٹھا تھا اور کیسے اس کو جنات نے لات ماری اور یہ کیسے گرائے میں نے وہ ویڈیو دیکھا آپ لوگ بھی سکرین پر وہ ویڈیو دیکھیں اور ٹویٹر پر ہے نا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو خوب چل رہی تھی دیکھیں لکھا وہاں بھی ہے موتی چوک مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جنات نے مارا نمازی کو دھکا یہ ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے کا ستائیس جولائی کو تقریباً شام ساڑھے چار کا ہے ہے نا اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ نمازیوں سے گزارش ہے کہ جماعت کا وقت نکلنے کے بعد ممبر سے دوری رکھ کر یا پہلی صرف چھوڑ کر نماز پڑھیں اچھا ایک لوگوں کے بیچ میں یہ بھی بنا ہوا ہے کہ ممبر کے پاس جو ہے نا وہ رات میں بارہ بجے نہیں سونا چاہیے لیٹنا نہیں چاہیے تو یہ انہوں نے جب مجھے ویڈیو دکھائی تو میں تھوڑا سا خاموش رہا میں نے کہا یہ کیا ہے لیکن کہیں 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 ڈاؤڑ بھی ہو رہا تھا اچھا اب دو طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں دو طرح کے لوگوں کی تھوڑٹس ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھوتوں کو بہت مانتے ہیں یعنی ان کو ہر جگہ بھوت نظر آتا ہے دروازہ بچ جائے تو بھوت نظر آئے گا ہے نا بلی اگر یوں کر کے دیکھ لے آنکھیں بنا کے تھوڑا سا تو ان کو بھوت نظر آنے لگے گا یعنی تھوڑی سی بھی کھٹ پڑ ہو جائے تو وہ ان کو ہر جگہ بھوت نظر آئے گا جنات اچھا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوت بھوت اور یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں اب کیا حقیقت ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جا کے میں نے جب کومنٹ پڑھے تو یہی دو لوگوں کی جھگڑے تھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں نے سوچا کہ چلو یہ کنفیوزن بھی آپ لوگوں کی دور کی جائے تو دیکھئے جنات تو ہوتے ہیں بارال جنات ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے جنات اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے تو جنات تو ہوتے ہیں لیکن جناتوں کے جو رہنے کی جگہ ہیں وہ جنگلات ہوتے ہیں جنات انسانوں کے بیچ میں نہیں رہتے ہیں انسانوں کے بیچ بھی آ سکتے ہیں وہ مسجد میں آ سکتے ہیں مدرسوں میں درس قرآن و حدیث کا سننے کے لئے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم بات پہ کریں گے لیکن عام طور پر جو رہائش جناتوں کی ہوتی ہے وہ جنگلوں میں ہوتی ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو فیک ہے اچھا یہ ویڈیو فیک کیسے ہے جب میں نے اور اس کی تھوڑی سی تحقیق کی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو اس مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے خود بتایا کہ یہ ویڈیو کیا ہے نا کہ کسی نے سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے اور اس کو جو ہے نا یہ آدمی جو ہے نا تھوڑا سا بیمار تھا تو یہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد لڑکھڑا کے گر گیا تو اٹھنے کے منظر کے بعد جو وہ لڑکھڑا کے گرا ہے اس کو ایڈیٹنگ کے ذریعے اسپیٹ کے ساتھ کر دیا ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کسی نے دھکا دیا ہے تو یہ ویڈیو تو بالکل فیک ہے لیکن جنات مسجدوں میں ہوتے ہیں اور جنات آ سکتے ہیں ہمارے گروں میں بھی آ سکتے ہیں لیکن عام طور پر آتے نہیں ہیں لیکن جنات بہرحال ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ہم لوگ اس کا احساس بھی کر لیتے ہیں ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں جیسے لوگ چھپکری میں جنات دیکھتے ہیں بلیوں میں جنات دیکھ لیتے ہیں ان کو ہر چیز میں جنات نظر آتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بہرحال جنات ہوتے ہیں اچھا ممبر کے پاس تو ممبر کے پاس آپ لیڑ جاؤ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کبھی ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مالی جی جنات نے اٹھا کے آپ کو کہیں ڈال دیا ایسے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اس لئے بہتر یہ ہے کہ ممبر اور مسلحے کے پاس مت آپ سو ویسے بھی ممبر کے اور مسلحے کے پاس نہیں سونا چاہیے مسجد میں بھی نہیں سونا چاہیے مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے سونے کی جگہ نہیں ہے سونے کے لئے آپ مسجد کے آوٹ ڈیری میں جاؤ مسجد کے اور حصے میں جاؤ جہاں اٹھنے بیٹھنے اور فالتو سونے کے انتظام کیا گیا ہو نورمال جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے جو اصل مسجد ہوتی ہے اس جگہ نہیں سونا چاہیے اور جنات ہوتے ہیں اس کا خود میں نے بھی تجربہ کیا ہے اور ہمارے استاذ حضرت مفتی صاحب تو ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ مسجد کے ایک امام تھے تو جس مسجد کے وہ امام تھے تو رات کے تقریباً ایک دو بجے کے ٹائم پر جو ہے نا ان کو ممبر کے پاس سے آواز آنا شروع ہوئی تو وہ اور آواز کس کی آئی ذکر کرنے کی اللہ اللہ سبحان اللہ ایسے ذکر کرنے کی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو تو وہ یہ سوچ کر کے کوئی ذکر کر رہا ہے اللہ کا اللہ پہ میں تھوڑا سا لائٹ وغیرہ کھل کے ہوں تو وہ گئے اور انہوں نے لائٹ آن کی پنکھے وغیرہ چلائے تو دیکھے تو وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی تو سوچا کہ چلو آس پاس اور دیکھیں تو پوری مسجد میں دیکھا تو کوئی نہیں وہ پھر اپنی جگہ آکے لیٹ گئے لیٹے وہ تو پھر آواز آنے لگی اللہ اللہ ہے نا اور خوب تیز ایک دم جسے نارمل کوئی ذکر کرے نا بلند آواز سے ایسے تو وہ پھر اٹھے پھر جا کے دیکھا تو وہاں پھر کوئی نہیں ہوگا آنا بند ہو گئی پھر مفتی صاحب آ کے لیٹ گئے پھر دوبارہ سے آواز آنا شروع ہو گئے تو پھر مفتی صاحب نے تیسری مرتبہ جانا مناسب نہیں سمجھے کہ ٹھیک ہے کوئی اگر اللہ کا ذکر کر رہے تو کرنے دو ہے نا تو ایسا ہو جاتا ہے اور میں نے بھی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب میں نے پہلی بار جنات کو دیکھا تو ہوا کہا تھا کہ میں جات دارلوم دیوبن جو ہے نا وہ انٹرنس کے لیے گیا ہوا تھا تو میں مسجد کے ایک سائیڈ والے ایریے میں سو رہا تھا بلکل تو رات کے وقت میں نے بڑی خطرناک آواز آئی تھی اس ویڈیو کے کومنڈ باکس میں لوگوں نے کہا تھا رہے مفتی صاحب بلی کی آواز ایسی ہوتی بلی کی آواز ایسی ہوتی مجھے بھی بتایا بلی کی آواز میں اور بلی کی بڑی خطرناک آواز میں میں نے سنی ہے ایسا نہیں ہے میں کوئی اتنا پاگل اور بخوف نہیں ہوں کہ بلی کی آواز میں اور جنات کی آواز میں فرق نہ کر پاؤں اور بلی کی آواز میں اور جنات کی آواز میں ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی بچے ایسے اٹھ جائیں تو وہ واقعہ میں نے سنایا تھا لوگوں نے کومنٹ کیے تو اتنی سمجھ مجھے بھی ہے وہ بلی بلی کی آواز نہیں تھی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سونے سے بھی بنا کیا ہے ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اکیلے نہیں سونا چاہیے ایک تو شیطان ساتھ ہوتا ہے آدمی کب کیا گناہ کر بٹھے دوسرا ہے اسی وجہ سے بھی ہے کہ اکیلے سونے سے نقصانات بہت ہیں حالی جی کبھی بیمار آدمی ہو جائے تو کوئی ساتھ نہ ہو تو کیا کرے گا وہ اور بعض دفعہ ایسے جناتوں کی شرارتوں کا اگر وہ شکار ہو جائے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے تو کل ملا کے یہ ہے کہ بارحال جنات ہوتے ہیں لیکن جناتوں کی جو کہانیاں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہیں رات میں ابھی دلی کی میں خبر کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ دلی میں ایک دکان تھی تو اس دکان کا شٹر جو اپنا آپ کھلتا تھا بند ہو جاتا تھا تو اس شٹر کی ویڈیوز جو اپنا آپ کھلتا تھا بند ہو جاتا تھا کہ دیکھو جنات اس دکان میں جنات ہے جو شٹر کھلتا ہے اپنے آپ بند ہو جاتا ہے شٹر کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے بھیڑ لگنے لگی وہاں تو وہاں جب خبر والے پہنچے ہیں تو وہاں کے دکان کے مالک نے بتایا کہ بھئی جنات بنات نہیں ہے یہ کسی نے چلا دیا بھودود کچھ بھی نہیں ہے اصل میں یہ شٹر جو ہے نا مشین سے اٹھنے والا تھا اس میں ایک موٹر لگا ہوا ہے بٹن دباؤ تو شٹر اٹھ جاتا تھا بٹن دباؤ تو نیچے آ جاتا تھا اب وہ خراب اس کا فنکشن خراب ہو گیا جو سوچ کا فنکشن ہے وہ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس پہ لوگوں نے بھیڑو لگا کے رکھی ہوئی تھی تو ہر چیز میں جنات کو دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے ہر ویڈیو کو جنات والی ویڈیو سمجھ لینے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جنات کا سرے سے انکار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جنات بارحال ہوتے ہیں ہمارے والد صاحب نے تو تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے فیملی میں ہمارے فیملی میمبرز میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے تو بارحال جنات ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے اچھا جن لوگوں کو جنات کبھی نظر نہیں آیا کبھی ان کو جنات کا احساس نہیں ہو تو وہ لوگ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ویڈیو فیک ہے اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو اکثر فیک ہوتی ہیں بھائی جناتوں کا ہم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شرارتی قسم کے جو جنات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کل ملا کے یہ ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور اس طرح کی اکثر ویڈیو فیک ہیں بچنا چاہیے بہت جلد باتوں پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ جناتوں سے حفاظت کے لیے اصل ہیں ان دعاؤں کا محتمام پرنا چاہیے تو میں نے سوچا چلو یار کچھ اچھی باتیں اس ویڈیو کے سارے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ